کہ میں اسے ووٹ نہیں کروں گا یہاں پر ایم کیم کے بائیوں نے ایک بات کی کہ جناب ہمیں تانہ دے رہے ہیں کہ جناب آپ حسینیت کے ساتھ کریں اور یزید اوہ خدا کے بندوں حسینیت کی تم بات کر رہے ہو یزیدیت سے ہاتھ ملا کر ٹھیک دو دن بعد ٹھیک دو دن بعد پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیم نے یہاں پر یس اور نو پر یس یس کرتے ہونا ہے یہ ظلم نہیں ہے اس عوام کے ساتھ اس پاکستان کی عوام کے ساتھ جناب سپیکر زراد کی بات کریں آپ ماشاءاللہ میں تندو علیہ یار سے میں واقف ہوں سکھر سے میں واقف کار ہوں نوابشاہ سے میں واقف کار ہوں میرپوخاہ سے میں واقف کار ہوں یار یہ ظلم نہیں ہے کہ رہیم یار خان بیلٹ آپ کا سوات آپ کا اپر پنجاب آپ کا لوور پنجاب آپ نے مارک اپ ریسٹ شیئرنگ سکیم کے اوپر پانچ ارب روپیہ رکھا یہ شرم کی بات نہیں ہے سنتیس اشاریہ چار فیصد جو ہے ذراعت ہماری سپورٹ کرتی ہے پوری ملکی محشد کو اور آپ اسے دے کیا رہے ہیں گندم کا تو آپ نے جو اشر کیا سو کیا گنے پر ابھی تک شگر انڈسٹریز نے کسان کو پیسہ نہیں دیا کپاس کا بیج نہ ہونے کے جیسے کپاس کی فصل تباہ برباد ہو گئی ٹماتر ایک سیشن میں مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ میری بین شازی امری ٹماتر بھی لے کر آئی تھی یہ اپوزیشن میں تھے گورنمنٹ بھائی آپ کو یاد ہے نا بین آج بھی لے آتی تو مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے وہ وہ میں نے سمجھا کہ شاید آپ بیٹھیں ہیں شاید آپ تکلف کر ہی لیں جناب سپیکر جناب نصار جڑ صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شکریہ جناب سپیکر صاحب میں کوشش کروں گا ذرا آپ سے میں تھوڑا سا سندھی میں بھی بات کروں کہ تانا جی مہربانی تانا مو کھیجگا لینڈ جو موقع دن ہوئی تھے جو بجر سیشن میں جناب سپیکر جناب سپیکر یہ ایوان سامنے قائد عظم محمد علی جناح کی تصویر ہے یہ اللہ کے نام ہے یہ پاکستان کی عوام کے ووٹوں سے انتخاب ہوا عوام ایوان جس میں فارم پنتالیس اور سنتالیس دونوں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سینیٹرز آرنزیب صاحب نے ایک بجٹ سپیچ جو ہے وہ یہاں پر پڑی جس کے پیج نمبر ایک پر جناب سپیکر صاحب ہاؤس کو ان آرڈر کرائیں گے پلیس جس کے پیج نمبر ایک پر سینیٹر آرنزیب صاحب کہتے ہیں کہ جناب یہ شباز شریف صاحب کی قیادت میں میاں محمد نواز شریف صاحب کی قیادت میں بلاول بھٹو زرداری صاحب خالد مقبول صدیقی چوزی شجاعت علیم اور دیگر دیگر کے نام لے کر کہ ان سے یہ رجوع کر کے بجٹ بنایا گیا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈیشپ میڈیا پہ اس حیوان میں کھڑی ہو کر کہہ رہی ہے کہ ہم سے پوچھ کر یہ بجٹ نہیں بنایا گیا ایم کیو ایم کہہ رہی ہے یہ ہم سے پوچھ کے نہیں بنایا گیا چوزی شجاعت کی تو شاید آپ ہی سمجھ سکتے ہو ان سے بھی پوچھنے کے پوچھا گیا کہ نہیں گیا کیا کریڈیبلیٹی کیا حیثیت رہ گئی اس بجٹ کی کہ آپ کے اتحادی جماعتیں آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ ڈینائے کر رہی ہیں اس بجٹ کو یہ آئی ایم ایف کا ایک ٹیکس بک ہے صرف ٹیکس بک وہ ایک اپنا استاد تھا اس نے شاگر سے کہا کہ تم نے کل گھوڑے کی دوڑ کے اوپر ایک مضمون لکھ کر لانا ہے اور وہ 38 پیجز کا جیسے یہ بجٹ ہے تو اورنگزیف صاحب کی طرح اس نے لکھا گھوڑا دوڑ رہا ہے اور دگڑ 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 38 پیج پورے کر دیئے یہ 38 پیج دگڑ دگڑ سے پورے کیے گئے ہیں جناب سپیکر دوہزار تیرہ میں میں اس جانب بیٹھا ہوا تھا اس حاگڈار نے یہاں پر بجٹ پیش کیا مجھے موقع ملا کہ میں اپنی سپیچ کروں میں نے ساری رات بیٹھ کے سپیچ پڑی کوشش کی کہ اس میں سے کوئی ایسی بات نکالوں اور کہوں کہ اس حاگڈار صاحب نے بہت اچھا لکھا لیکن آپ یقین کریں آیاز صادق صاحب چیئر کر رہے تھے مجھے کچھ سمجھ بھی نہیں آیا اور میں نے دوہزار تیرہ میں جب میں نے دیکھا کہ میرے کسان میرے تاجر میرے سنتکار میرے مزدور میرے ڈاکٹر میرے اسازہ میرے سرکاری ملازم اور دیگر مقاتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا استحصال ہو رہا ہے تو میں نے یہ بجٹ پیچ پھار دی تھی اور حکومت میں بیٹھ کر جواب دے دیا تھا کہ میں اسے ووٹ نہیں کروں گا یہاں پر ایم کیم کے بھائیوں نے ایک بات کی کہ جناب ہمیں تانہ دے رہے ہیں کہ جناب آپ حسینیت کے ساتھ کڑے اور یزید اوہ خدا کے بندو حسینیت کی تم بات کر رہے ہو یزیدیت سے ہاتھ ملا کر ٹھیک دو دن بعد ٹھیک دو دن بعد پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیم نے یہاں پر یس اور نو پر یس یس کرتے ہونا ہے یہ ظلم نہیں ہے اس عوام کے ساتھ اس پاکستان کی عوام کے ساتھ جناب سمیکر زراد کی بات کریں آپ ماشاءاللہ مہینٹنڈو علیہ یار سے میں واقف ہوں سکھر سے میں واقف کار ہوں نوابشاہ سے میں واقف کار ہوں میر پو خواہ سے میں واقف کار ہوں یار یہ ظلم نہیں ہے کہ رحیمیار خان بیلٹ آپ کا سوات آپ کا اپر پنجاب آپ کا لوور پنجاب آپ نے مارک اپ ریسٹ شیئرنگ سکیم کے اوپر پانچ ارب روپیہ رکھا یہ شرم کی بات نہیں ہے 37.4 فیصد جو ہے زراد ہماری سپورٹ کرتی ہے پوری ملکی محشد کو اور آپ اسے دے کیا رہیں گندم کا تو آپ نے جو اشر کیا تو کیا گنے پر ابھی تک شگر انڈسٹریز نے کسان کو پیسہ نہیں دیا کپاس کا بیج نہ ہونے کے جیسے کپاس کی فصل تباہ و برباد ہو گئی ٹماتر ایک سیشن میں مجھے اچھی سے کسی یاد ہے کہ میری بین شازی امری ٹماتر بھی لے کر آئی تھی یہ اپوزیشن میں تھے گورنمنٹ بھائی آپ کو یاد ہے نا بین آج بھی لیاتی تو مجھے خوشی محسوس ہوتی وہ 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 میں نے سمجھا کہ شاید آپ بیٹھی ہو شاید آپ تکلف کر ہی لیں جناب سپیکر بجلی مہنگی نے تباہی اتار کر رکھ دی ہے آپ کے کسان کی میں کسان پر بہت بات ہو چکی ہے یہاں پر ہمارے دو وزراء بیٹھے میں میں ایک پرپوزل دینا چاہتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بیٹھئے میں ایک پرپوزل دینا چاہتا ہوں کہ جو بڑے ذمہ دار ہیں آپ انہیں ٹیچ نہ کریں جو پانچ اکڑ کا ذمہ دار ہے صرف اس کو ایک اکڑ کے اوپر ٹرنل فارمنگ ڈریپ ایریگیشن جو کہ بیس لاکھ روپے کا یونٹ آتا ہے بینک آف پنجاب یا تمام بینکوں سے کہیں کہ ان کو بلا سوت کرزہ دیں تاکہ یہ وہاں پر جا کے یہ اپنا سیٹ اپ لگائیں تاکہ یہ گنے کمات یہ جو آپ کا گندم کی جو چھے چھے ماما کی جو سال سال کی جو فصلے اس سے چھٹکارہ پاسکے ہمارا کاشکار اور چھوٹی فصل پہ آئے تاکہ تین مہینے بعد وہ اپنا جو ہے وہ پیسہ لے کر گھر جائے اپنا کرز بھی اتارے اور اپنی جو ہے وہ فصل کو بھی بچائے اور پاکستان کی زراد کو بھی بچائے آپ کے ٹیوب ویلز کے اوپر آپ کے ٹیوب ویلز کو انڈیا ہمارا نیبرنگ کنٹری ہے اس کا ایکزمپل دے رہا ہوں کہ فری آف کاسٹ ٹیوب ویلز پروائیڈ کیے گئے ہیں آپ مہنگی بجلی دے رہے ہیں آپ خاد مہنگی دے رہے ہیں آپ کسان کا استحال کر رہے ہیں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ مہربانی فرما کر آپ ٹیوب ویلز کے اوپر جو ہے وہ بجلی فری کریں انہیں سولرائز پر لے کر جائیں انہیں سولر سسٹم دیں تاکہ کاشکار کسان جو ہے وہ اپنا سرکل چلا سکے جناب سپیکر گندم کی فصل نے میرا ایک دوست دے اس نے مجھے آ کر کہا کہ میری بیٹی کی شادی ہے میری گندم کو ہی نہیں خرید رہا ہمارے کسانوں کے ساتھ اتنا بڑا ظلم شاہ صاحب تھوڑو میربانی کے جو سندھ جی بھی تانسان گائل کرنی ہے جناب سنت اور مزدور سنت اور مزدور یہ ٹرین کے ایک ایسا پئیاں ہیں جو ساتھ ساتھ چلتے ہیں میں بڑی انڈسٹری کی بات نہیں کرتا کیونکہ میرا تعلق فیصلہ بات شہر سے جو منچسٹرہ فیصلہ بات ہے اور فیصلہ بات شہر چھوٹی انڈسٹری کے اوپر زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے جسے ہم پاور لوم سیکٹر کہتے ہیں جناب سپیکر ایک دن میں ایک کروڑ بیس لاکھ میٹر کپڑا چھوٹی انڈسٹری بناتی ہے جب سے ریجیم چینج آپریشن ہوا ہے دو سال میں آپ کا ایک کروڑ بیس لاکھ میٹر کپڑا کم ہوکے صرف ستر لاکھ میٹر رہ گیا ہے جو کہ ایکسپورٹ کالٹی ہے جو کہ ایکسپورٹ کو سپورٹ کرتا ہے عمران خان صاحب کے دور میں زیڈ آر آئی اور ریبیٹ اور گورنمنٹ آف پاکستان انڈسٹری ریلیف یہ آپ کے ایک ایسا حصہ ہے آپ جائیں فیصل آباد نہیں پاکستان کے تمام سنتکاروں سے پوچھیں کہ کیا اس گورنمنٹ آف انڈسٹری ریلیف میں آپ کو بینیفٹ نہیں ملاتا کیا آپ کی انڈسٹری گروم نہیں کی تھی کیا سینٹرل ایشیا میں آپ کی انڈسٹری نمبر ون نہیں حاصل کیا تھا پوری دنیا کے انڈسٹری بنتی صرف پاکستان کی انڈسٹری چل لی تھی جناب سپیکر پچھلے دو سال سے بجلی مہنگی ہونے کی وجہ سے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پچاس ہزار یونٹ جو ہے وہ ہمارے پاور لوم کے جو ہے وہ کوڑیوں کے بھاو بکے ہیں لوگ نے پاور لوم جو ہے کلوز کے حساب سے بیچی ہیں دو لاکھ سے زائد مزدور آپ کا جو ہے وہ بے روزگار ہو گیا ہے پندرہ لاکھ سے زائد مزدور جو ہے وہ آپ کی انڈسٹری کو چلا رہا ہے سوشل ویل فیر میں صرف آپ کا ایک لاکھ انچاس ہزار مزدور جو ہے وہ آپ کا ریجسٹرڈ ہے پنچودہ لاکھ مزدور جو ہے وہ ڈیلی ویجز پہ کام کر رہا ہے ان کی زندگی اور موت کے بعد ان کو کوئی پتا نہیں کہ ان کا حوالی وارث کون ہے کون نہیں ای او بی آئی میں وہ کوئی ریجسٹرڈ نہیں ہے عالم یہ ہے کہ جو مزدور کے بچے تھے جناب سپیکر صاحب ان کو جو ریجسٹرڈ تھے سوشل ویل فیر میں پچھلے دو سال سے ان کو جو ایڈوکیشن کے لیے پیسہ دیا جاتا تھا وہ بھی بند کر دیا گیا میں آپ کی وساست ہے جناب سپیکر صاحب ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا مہربانی فرما کر گورنمنٹ سے کہیں کہ وہ بچے جن کی تعلیم بند کی ہوئیے دو سال سے مزدور کے ان کی تعلیم کو جو ہے وہ بحال کیا جائے جناب سپیکر صاحب بڑی مشکل سے ٹائم دیا ہے دو منٹ دے دیں یقین جانے ہمارے علاقوں میں میں سمجھتا ہوں مجھے معلوم ہے آپ لیکن اب سید باشا ہے مہربانی سر میں ایک ریکیسٹ اور کرنا چاہوں گا پاور لوم انڈسٹری جو آپ کی لارج اسکیل مینیفیکچری کمپنیز ہیں جو کہ سیلز ٹیک کا حصہ ہیں جو آپ ان کو بجلی کا یونٹ دے رہے ہیں وہی یونٹ آپ پاور لوم انڈسٹری کو دیں تاکہ وہ لوگ اپنا سرکل چلا سکیں جناب سپیکر ایف بی آر کا عالم یہ ہے کہ سوتر منڈی فیصلہ باد جو کہ پورے پاکستان کی ایکانومی کو سپورٹ کرتی ہے آپ میں چیلنج سے کہہ سکتا ہوں پاکستان پیپل پارٹی دیگر جماعتیں نون لیگ اٹھے میرے ساتھ آئے سوتر منڈی میں ان کی ایف بی آر کی چین ہی مکمل نہیں ہے چین ہی مکمل نہیں ہے آرتیا اور بروکر کے درمیان جو میڈل مین ہیں وہ ریجسٹرڈ ہی نہیں ہیں وہ بوجھ بھی جو سیلز ٹیکس کا اٹھارہ پرسنٹ جو ریجسٹرڈ کو دینا ہے وہ نہ ہونے کی وجہ سے بائیس پرسنٹ جو ہے وہ مالکان کو اپنی جیب سے پیہ کرنا پڑ رہا ہے اور فراڈ اور دھوکہ دئی اور ملکی میشیر کا جو پیسہ کھایا جا رہا ہے اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے آج تک ایف بی آر جو ہے وہ اس میں ناکام گئی ہے جناب سپیکر میں حکومت سے ریکویسٹ کروں گا کہ جان جان مارکٹ کے لیے بارہ منٹ ہو گئے ہیں وائنڈ اپ کریں جان مارکٹ کے لیے جان مارکٹ کے لیے ان کو لیب بنا کر دی جائے تاکہ وہ لوگ اپنا جو ہے کرپشن سے بچ سکے ہیں بہت ساری باتیں کرنی تھی میرا جو پاور لوم انڈسٹری میرا جو مزدور ہے میں کم وقت میں جتنی ان کی بات کر سکا میں نے کی جناب سپیکر صاحب میں یقین جانے سندھ کا وزٹ کر کے آئے ہوں میں دل سے اپریشیٹ کرتا ہوں پاکستان پیپل پارٹی کو جس طرح آپ لوگیں نے نائی سی وی ڈی جیسے گمبرٹ ہاسپیٹل جیسے ایس آئی ایو ٹی ایس آئی ایو ٹی میں آہ ڈاکٹر ہمارے جو پروفیسر وہاں پر ہیں عدیب الہسن رضوی صاحب میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس سیوان میں ان لوگوں کی مہربانی کے وجہ سے اتنے مہربانی فرما کر سندھ بلا لیا کریں تاکہ ہمارے پیسے بچا لیں قوم کے مہربانی فرما کر شکریہ یہ تعلیم کا انہوں نے بیڑا گھر کر دیا ہے ہاسپیٹلز کا انہوں نے بیڑا گھر کر دیا ہے ٹائم کم ہونے کی وجہ سے جناب سپیکر صاحب یقین کریں اگر میں فیکٹ اینڈ فگرز پر ایک ایک کوئنٹ پر میں بات کروں تو میں اس جماعت کو اٹھنے نہ دوں یہاں سے انشاءاللہ تعالی شکریہ آخری بات جناب سپیکر صاحب انشاءاللہ جناب سپیکر صاحب میں دعوے سے کہتا ہوں وہ دن دور نہیں ہے یہ پاکستان ترقی کرے گا پاکستان دنیا میں نام روشن کرے گا اور کرے گا تو عمران خان کے ساتھ کرے گا پاکستان زندہ بار